دوستو بہت سے لوگوں کو گوڑے پاننے کا شوق ہوتا ہے گوڑے لگ بگ ہر ملک میں پائے جاتے ہیں گوڑوں کی نسل چار ہزار سال پرانی ہے اور ہارس بریڈنگ نسل در نسل چلتی آرہی ہے گوڑوں کی نسل کو بڑھانے کے لیے ہارس بریڈنگ کی جاتی ہے ہارس بریڈنگ دو طریقوں سے کی جاتی ہے پہلا تو نیچرل طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا آٹیفشل طریقہ استعمال ہوتا ہے اور اسے اے آئی بی کہا جاتا ہے اس طریقے میں نر گوڑے کا سیمن نکال کر مادہ گوڑی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور نیچرل طریقے میں جس بھی نسل کا گوڑا ہوتا ہے اسی نسل کے گوڑے پیدا کیا جاتے ہیں جبکہ اے آئی ٹکنیک کا استعمال کر کے اپنی مرضی سے اچھی نسل کے گوڑے تیار کیا جا سکتے ہیں اس میں الگ الگ نسل کے سیمن لے کر الگ الگ نسل کے گوڑے پیدا کیا جاتے ہیں اور اس میں آپ اپنی مرضی سے رنگ نسل اور قد کو چن سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے گھوڑوں کی ڈپلیکیٹ ڈمی بنائی جاتی ہے گھوڑا جب ڈمی کے اوپر چڑھتا ہے تو نیچے سے اس کا سیمن نکال لیا جاتا ہے اور اس ڈمی والے پورخص میں چالیس سینگڈ کا ٹیم لگتا ہے ایک گھوڑی تین سال میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اور گھوڑوں کی کراس میچ کا سیزن فروری سے لے کر جولائی تک ہوتا ہے ناظرین اگرامی گھوڑی گیرہ ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور بچے کو جنب دینے کے لیے پندرہ سے بیس دین کے اندر اندر بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اس طرح وہ پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں بچہ پیدا کر سکتی ہے دوستو ہم آپ کو گھوڑوں کے مطلق کچھ اور باتیں بتاتے ہیں جو شاید ہی آپ نے سنی ہوگی دوستو گھوڑوں کی عمر پچیس سے تیس سال ہوتی ہے ہماری دنیا میں مجود سبھی جنوروں کے مقابلے میں گھوڑے کی آنکھ سب سے بڑی ہوتی ہے گھوڑا رات کے وقت بھی دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ جب گھوڑا سیدھا کھڑا ہاتا ہے تو یہ تین سو ساٹھ ڈگری اینگل تک دیکھ سکتا ہے دوستو گھوڑے کے کھر اسی پروٹین سے بنتے ہیں جس پروٹین سے انسان کے بال اور ناخن بنتے ہیں گھوڑے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے بھی اپنی نیند پوری کر لیتا ہے گھوڑا ایک دن میں پچیس گیلن پانی پی جاتا ہے گھوڑے کے دماغ کا وزن چھ سو کلو گرام ہوتا ہے اور یہ انسان کے مقابلے میں آدھا ہے ایک رپورٹ کے مطابق گھوڑے کے موں میں روزانہ دس گیلن تھوک پیدا ہوتا ہے جیسے وہ ہر روز زمین پر گراتا رہتا ہے گھوڑے کے دل کا وزن ساڑھے چار کلو گرام ہوتا ہے جیسے کہ انسان اپنی ناک اور موں سے سانس لے سکتا ہے لیکن گھوڑا موں سے سانس نہیں لے سکتا وہ صرف ناک کے ذریعے سانس لینے کی صلاحیت رکھتا ہے نر گھوڑے کے دانتوں کی تدہ چالیس ہوتی ہے اور مادہ گھوڑے کے چھتیس دانت ہوتی ہیں دوڑتے وقت گھوڑے کی رفتار اسی کلو میٹر فی گینٹہ ہوتی ہے گھوڑے اپنے کان کو کسی بھی انگل پر گھما سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس طرف گھوڑا اپنے کانوں کو گماتا ہے اسی رفت دیکھ رہا ہوتا ہے گھوڑا ایک سوشل جانوارے اگر اس کو اکیلا رکھا جائے تو وہ غم محسوس کرنے لگتا ہے خواتینوں حضرات گھوڑوں کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل ٹو فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے